اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ یہ بہت ہی پیارا سا baby frog بنانے کا طریقہ شیئر کریں گے یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے بن کے سب سے پہلے میں اس کی سلیو ریڈی کروں گی چلیں ویڈیو کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے جتنی میری سلیو کی لیندھ تھی وہ میں نے کاٹ لی ہے یہ والا اس میں جوڑ لگانا ہے مجھے اب میں ایک سائیڈ سے تو میں جیسے بھی جس سائیڈ سے بھی چاہوں گی اس کو سٹیچ لگا لوں گی پھر سے جوڑ اٹیج کر لیا ہے اب میں جب دوسری سلیو کا جوڑ اٹیج کروں گی تو پہلے میں اس کو اس کے اوپر رکھ کے چیک کر لوں گی ایسے یہ دیکھیں یہ والا جوڑ میرا اس سائیڈ سے اٹیج ہوگا جب ہم تندے کی کٹنگ کریں گے جب ہم اس کو رکھیں گے اگر ہم اس سائیڈ سے رکھیں گے تو جوڑ کے اوپر جوڑ ہی آنا چاہیے اور اگر ہم پلین والی سائیڈ رکھیں گے تو پلین کے اوپر پلین ہی آنی چاہیے اب یہ دیکھیں میں نے جوڑ والی سائیڈ کو سینٹر میں رکھا ہے یہ والا جوڑ سینٹر میں ہے اور یہ والا بھی سینٹر میں ہے تو یہی والی پٹی جو ہے وہ میری اس سائیڈ سے اٹیچ ہوگی ہمیشہ یہی پہ گلتی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ جوڑ اٹیچ کرنے میں ہی گلتی کرتے ہیں یہ دکھیں اب میں یہ جوڑ اس سائیڈ پہ اٹیچ کروں گے جب ہم کندے کی کٹنگ کریں گے تو ہم جوڑ کے اوپر جوڑ کو ہی رکھیں گے یہ دکھیں اس سائیڈ پہ بھی میرا جوڑ ہے اور اس سائیڈ پہ بھی میرا جوڑ ہے اب میں جوڑ کے اوپر جوڑ کو رکھوں گی اس سائیڈ سے کندے کی کٹنگ کر دوں گی تو ہمیشہ میرے جوڑ جو ہیں وہ ایک ہی سائیڈ پہ جائیں گے ابھی ہم کرتے ہیں اس کی کٹنگ یہ رکھیں یہاں سے تقریبا میں نے دھائی انچ نیچے لیا ہے اور پھر یہاں سے ایسے میں اس کا نشان گنا دوں گی یہ ہماری کندے کی کٹنگ ہو جائے گی بہت ہی آسان طریقے سے چمیز ہم کٹنگ کرتے ہیں ہماری کٹنگ چیو کٹنگ ہماری کٹنگ کرتے ہیں مجھے اس میں یہاں پہ الاسٹک اٹیج کرنی ہے اس لئے میں یہاں پہ اس کی کٹنگ نہیں کروں گی چلیں اب اس میں الاسٹک اٹیج کرتے ہیں مجھے تقریباً یہ چار سال کی بچی کا فروک ریڈی کرنا ہے اب میں اس کے بازوں میں یہ الاسٹک اٹیج کروں گی یہ میں نے تقریباً سات انچ کی ایک الاسٹک کا پیس کٹنگ کر لیا ہے اب میں اس میں یہ الاسٹک جو ہے وہ اٹیج کروں گی یہاں سے ہم اس کو رکھیں گے اور یہاں سے ہم اس کو سٹچ لگا لیں یہ دیکھیں پہلے میں نے اس کو یہاں سے فالڈنگ کرتے ہوئے ایک انچ کا مارجن رکھتے ہوئے اس کو پریس لگا لیا ہے ایسے اب ہم اس میں لاسٹک جو ہے وہ اپنی اٹیج کریں گے اگر آپ کو ایزی ایسے لگتا ہے تو ایک سلائی کے ساتھ کر لیں نہیں تو آپ پہلے یہاں پہ سلائی لگا لیں لاسٹک اس کے اندر بعد میں لگا لیں میں اس کو ایک ہی سلائی سے سٹیچ کروں گی سب سے پہلے ہم یہاں پہ رکھیں گے اور یہاں پہ اس کو سلائی لگائیں گے سلائی لکاتے ہوئے ہمیں اس چیز کا دھیان رکھیں گے کہ اس میں لاسٹک میں ہماری سلائی نہیں جائے سلائی کو ہم علیدہ رکھیں گے اب ہم اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے اور پہنچیں گے اور پورا یہاں تک لے کے آئیں گے اس کو اور پہنچیں گے سے پہنچیں گے سلائیں گے سلائیں گے کے ساتھ ایسکے سٹیچ کریں گے یہاں گے اور پہنچیں گے چکے چمٹ کو برابر کر دینا یہ رکھیں ہماری ریلہ سٹیک ہونے سٹیک ہونے وہ ریڈی بڑھ چکے ہیں اب ہمیں جتنا یہاں سے اس کی رکھنی ہے یہاں سے ہمیں جتنا اس کو کھلا رکھنا ہے یہاں سے ہم اس کو ایسے سٹیچ لگاتے سلے جائیں گے ایسے یہاں پہلے کرنی سٹیک ہونے ہاتھ سے ہماری بل کو سیدھی سے آئے گا یہ دیکھیں جی ہم نے اپنے سلیپ بل کو ریڈی کر لیے ہیں یہ دیکھیں جوڑ ہمارے ایک سائٹ پر آئیں گے یہ دیکھیں ہم اس کو ایسے اس سائٹ سے اٹیچ کریں گے اور اس کو اس سائٹ سے اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں فرانٹ سائٹ ہماری جوڑ کے بنا آئی گیا اور جوڑ جو ہے وہ ہمارا نیچے والی سائٹ پر چلا گیا ہے اب ہم فراغ کا لور پارٹ جو ہے وہ ریڈی کریں گے اس کی ٹوٹل جو میں نے لمبائی لی ہے وہ ہے سکسٹین انچ اور اس کی جو میں نے چڑھائی لی ہے وہ ہے ٹوینٹی ایٹ انچ اب ان دونوں پارٹس کو میں نے آپس میں یہاں سلائی سے اٹیچ کر لیا ہے یہ دونوں پارٹس تھے دونوں کو میں نے یہاں پہ سٹیچ لگا لیا ہے ہم اس میں بوکس پلیٹ ڈالیں گے تقریبا یہاں سے ہم ایک ایک انچ کے فاصلے پر نشان لگاتے چلے جائیں گے پورے فیبرک پہ ایسے پورے فیبرک پہ میں ایسے ہی ایک ایک انچ پہ نشان لگا دوں گے پورے فیبرک پہ نشان لگا دیئے ہیں پورے دالوں گے اس کو اٹھائیں گے یہاں پہ لے جائیں گے اس کو ہنا یہاں پہ لے جائیں گے اس کو اٹھائیں گے پھر یہاں پہ لے جائیں گے ایسی ہے یہ دیکھے پرند میں نے اس میں یہ فریل اٹیج کی ہے تو میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ میں نے کیسے بنایا ہے یہ میں نے بلکل ایک سیدھی پٹی کاٹ لیا تقریباً یہ دھائی انچ کی پٹی ہے پھر ہم اس کو یہاں پہ تقریباً ایک پیر کی جو ہے وہ سادھا سلائی لگا لیں گے پھر اب ہم اس کو فولڈ کر لیں گے ایک سلائی میں نے لگا دی ہے اب اس کے ساتھ ہی میں ایک اور سلائی لگا دوں گی بڑے ٹانکے کی اپنیاں لگا دی ہیں اب ہم نیچے سے ایک ایک دھاگے کو پکڑیں گے اور یہ ایسے ان کو کھینچیں گے تو یہ فریل ہماری بن کے تیار ہو جائے گی اس طرح سے اب یہ میری فریل تیار ہو چکی ہے یہاں پہ چار انچ پہ ساڑھے تین انچ پہ جا کے ایک مارک لگایا اور اس سائیڈ سے بھی میں نے اس کو ساڑھے تین انچ پہ مارک لگا دیا اور یہاں سے ایک انچ پہ مارک لگایا تو اس کو سکیل کی مدد سے یہاں سے ہم ملا دیں گے پہلے فریل کو اس طرح سے رکھ کے ہم نے جو ہمارا نشان آئے گا اس نشان پہ ایسے رکھ کے اس کو لگائیں گے سلائٹ لائیں گے اور اس کے اوپر پھر سے ہم اس پہ لینسٹ ایس کر دیں گے اب میں نے اس کو سینٹر میں سے کٹ کر لیا ہے اب میں اس کے اوپر بٹن کے لیے پٹی لگاؤں گے میں نے پٹیاں تیار کر کے رکھ لیا ہے پہلے سے تقریباً یہ دھائی انچ کے قریب سوا دو انچ کے قریب میں نے پٹی تیار کر لیا ہے فلاور کی سائٹ اوپر کو دیکھتے ہوئے میں اس کے اوپر پٹی لگا دوں گے یہ دکھیں یہاں سے میں پٹی کو رکھوں گی پھولوں کی سائٹ جو ہے وہ ہم اوپر کی طرف ہی کریں گے اور یہاں پہ سادھا پیل کی سلائی لگا دوں گے یہ دکھیں ایک سائٹ پہ میری پٹی جو ہے وہ ڈیش ہو چکی ہے اب میں دوسری سائٹ پہ بھی ایسے ہی پٹی ڈیش کر دوں گے دیکھیں میں نے پٹیوں کو پریس لگا لیا ہے اب ایک پٹی کو ہم نیچے رکھیں گے اور ایک اوپر رکھیں گے اس کو میں بوٹم کے ساتھ اٹیش کر دوں گی یہ دیکھیں یہاں سے میں اس کو دہ انچ پہ ایک مارک کروں گی اور یہاں سے میں دو انچ پہ مارک کروں گی اور اس کو راؤنڈ میں جو ہے وہ کٹنگ کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کی راؤنڈ کٹنگ کر لیا ہے اب میں اس کو یہاں سے کندوں سے اس کو سٹس لگا دوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کے کندے اٹیش کر دیا ہے اب ہم اس میں سلیو کو اٹیش کریں گے اور یہاں پہ ایک راؤنڈ کولر اٹھا دیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کی شولڈر اٹیش کر لیا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کتنا اس کا کولر کا سائز چاہی ہے یہ دیکھیں کولر ہم یہاں سے اٹیش کریں گے یہاں سے اس کو دیکھیں گے کہ ہم نے کتنے اچھ کا کولر اس میں اٹیش کرنا ہے تقریبا یہ گیارہ انچ سے دو سٹر کم جو ہے وہ میرا تیار کولر بنے گا تقریبا میں نے یہ چھ انچ کا ایک کپڑا کٹ لیا ہے اب ہم اس کو فور فولڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ فور فولڈ ہے اب ہم اس کو یہاں سے راؤنڈ کٹنگ کر لیں گے ہمارا راؤنڈ کولر جو ہے اس کی کٹنگ کو کمل ہو سکے اب ہم اس کو سٹچ کرتے ہیں یہاں بھی میں نے اس کو سلائی لگا دی ہے اب اس میں ہلکے ہلکے ہم ایسے کٹ لگا دیں گے دھیان رکھتے ہوئے کہ ہماری سلائی نہ کٹیں یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے پریس لگا لیا ہے اور اس میں میں نے یہ سینٹر کا نشان بنا لیا ہے اب ہم اس کو لگانا سٹارٹ کریں گے اس کو ہم یہاں سے لگانا سٹارٹ کریں گے جہاں سے ہم نے یہ پٹی لگائی ہے یہ پٹی کے یہاں اینڈ سے جہاں سے یہ پٹی ختم ہو رہا ہے ہم وہاں سے اس کو لگانا پھنچیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کو یہاں سے پھنچین کریں گے یہ دیکھیں یہ سارا نظر آتا ہے اس کو ہم سپا دیں گے اس کیلئے میں نے ایک اور ایف پٹی کاٹ لی ہے اس کو ہم یہاں سے لگانا سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں ایسے اس پٹی کو ہم یہاں سے رکھیں گے اور یہاں سے اس کو اندر کی طرف ہم فول کریں گے اور جو ہم نے پہلے سلائی لگائی ہے اسی سلائی کے اوپر اوپر ہم پھر سے سلائی لگاتے چلے جائیں گے یہ دیکھیں یہ پٹی ہماری اٹیس ہو چکی ہے اب ہمیں اس کو یہاں پہ ایسے اندر کی طرف فول کرتے ہوئے تو رپائی کر دوں گے یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ میں نے چھوٹا سا اس کا ٹراؤزر بنایا ہے بہت ہی پیارا سا اس میں یہ میں نے لہنس اٹیس کر دی ہے اور یہ میرا بہت ہی پیارا سا بی بی فراغ بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ میں اس میں بٹن اٹیس کر دوں گی کاج کرواؤں گی اس میں اور ییلو گلر کے اس میں میں فور سے فائی بٹن جو ہے وہ اٹیس کر دوں گی یہ دیکھیں بن کے بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے میدہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ